آج کل بڑی تحریک چلا رہی ہے آپ نے پوچھے ہی نہیں اس کا جماعت اسلامی کی ہمیشہ ہر پر نام میں ہم بات کرتے ہیں دو سو کم مزگان ٹویٹ ہر روز آتے ہیں جماعت اسلامی جیت رہی ہے کراچی کا الیکشن بھی اور آئندہ الیکشن بھی عام جنرل الیکشن بھی جیت جائے ٹھیک ہے سواد کی نشست کے بارے میں پوچھوں گی مگر جو لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا وہ کتنا معاون ثابت ہوگا پاکستان تریکن صاحب تھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کب جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینایٹ فیصلہ تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ اگر چھے افتے سات افتے پہلے آتا تو چار آدمی نون لی کو جھوڑ چکے تھے اب ان کی ہے مجاریٹی تین کی رہ گئی ہے آٹ کی تھی تین کی رہ گئی ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو تین کی رہ گئی تو چار آدمی اس میں سے نکال دیں تو مجاریٹی پھر نون لی کی پی ٹی آئی کی بنتی ہے مگر پہلے تو ان چار میں سے تین کو راضی کیا گیا نا پہلے ان کا ضمیر جاگا وہ چھوڑ کے چلے گئے یہ ضمیر بڑا کمال عجیب ایک نیا ضمیر پیدا ہو جو ریموٹ کنٹرول یہ بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں اب میں یہ نہیں پوچھنے والی ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے عمران خان صاحب ہم سب کہتے ہیں میں آپ پوچھیں میں بتا نہیں سکتا اتنے آزاد ہم نہیں ہیں میں ابھی نہیں پوچھ سکتی ہے عمران صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے دیفینیٹلی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے امتحان کا کیا زبالہ ہے الیکشن کمیشن اس امتحان میں فیل ہو گیا خان صاحب الفاظ کے انتخاب کو بہت اچھے نہیں کرتے الیکشن کمیشن اس امتحان میں فیل ہو چکا ہے نتیجہ آگیا ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک جانبدار آدمی سمجھا جاتا ہے ایک جج جو ہے جب اس کو جانبدار جج کسی حیثیت ہے نا ان کی ان کو جانبدار سمجھے ان کو الگ ہونا چاہیے ان کو مصطفی ہونا چاہیے زب مزاری کیا ہے امتحان کیا ہے داندلی ہوگی اس میں شبہ کی کیا بات ہے چھیک ہے اب چونکہ وہ فریقی حیثیت اختار کر گئے ہیں حالوں صاحب سوات میں کیا ہوا سوات کی نشست میں کیا ہوا سوات میں تو صرف یہ پتہ چلا جو گلپ کے سروے میں پتہ چلا ہے دیکھیں نا کجا یہ کہ اے این پی اکیلی جیت گئی تھی پی ٹی آئی کو ہرا دیا کیوں جیت گئی تھی اے این پی کے لوگ ٹیررزم کا نشانہ بنا تھے اے این پی اور پیپلز پارٹی دو پارٹیاں ہیں جو کسی کنٹرویشن اور وہ ماننے چاہیے جو انہوں نے ٹیررزم کے خلاف بات کی جن کے لوگ مارے گئے اے این پی کے تو بہت لوگ مارے گئے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمدردی تھی وہ جیت گئے سب سے زیادہ قتل و غیرت طالبان نے تحریک طالبان پاکستان نہیں یہاں پہ کی تھی نا جیت گئی اب بارہ پارٹی ہیں اب آر گئی ایک پارٹی کے لیے جیت گئی اب یہ این پی کے ساتھ ہے ساری پیپلز پارٹی بھی ہے نون لگ بھی ہے بتایا گیا کہ جماعت سلامی بھی جس کا بڑا جماعت سلامی کے وٹ سواد میں کافی ہیں ریاست میں دیر چترال سواد میں جماعت سلامی کا کام جائے پچاس ساٹھ سال پرانا ہے اس سے بھی زیادہ شاہی خاندان کے لوگ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں بڑے مخلص چترال میں تو اب بھی ان کا امنیں جیتا ہے یہ جو پرانی ریاستے تھی اس میں ان کا کام یہ بڑے سادہ مخلص لوگ ہیں کیونکہ بیل فیر کا کام تو جماعت سلامی نے بہت کیا ہے تعلیم کا کیا ہے ایویل فیر کا کیا ہے اس کے بعد جو تھا ہار گیا اب بارہ پارٹیاں ہیں اور ہار گئے اسی طرح ہاریں گے پنجاب میں اگر فیر الیکشن ہو اور اگر فیر نہیں ہوں گے تو ایجیٹیشن ہوگا چھیک ہے خبر تو بڑی جو ایجیٹیشن خان صاحب کرنا چاہتے تھے ڈٹ کے جو ان کا مزاج آیا ہے جس سے اپنا روک دیا حصد عمر نے اور پرویز خٹک نے اور شاہ محمود نے شاہ محمود صاحب لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہاروشید سے کہو میری مقالبت نہ کیا کرے میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی کام تو کرے یہ ایسا کہ میں اس کی حمایت کروں کوئی کام ایسا کر کے کبھی دکھائے تو صحیح پی ٹی آئی والے تو آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ بھی فیلڈ میں نکلیں اور روز آتے ہیں آپ ٹویٹ کرتے ہیں آپ پروگرام کرتے ہیں فیلڈ میں میں جاؤں اس محلے میں جا کے جو ان کا کانسلر کڑا اس کے لئے بوٹ مانگوں خدا کے بندوں اخبار رمیسوں کے یہ کام ہے ہم تو یہ کہتے ہیں بھی آپ کا امریکی سازش امریکہ آپ کا خلاف سازش میں شریک تھا انٹریگ کر کے نکالا گیا یہ تو آپ کا حق ہے مگر یہ ہے کہ اخبار رمیس جو اخبار رمیس ہی چھوڑ دیں وہی تو خانس اب نے کہا تھا بہت پہلے سینیٹر آپ کو بناتا ہوں میں کوئی تمہاری رائے پہ چلوں گا خبر بڑی یہ ہے کہ عساگدار صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ مقدمات کا سامنا کریں گے اپریشیٹ کریں مقدمات کون سے کون سے مقدمات تین سال میں فرد جرمائد نہیں ہو سکی رہنہ سنا اللہ کے خلاف اور ایگزمشن ہے حمزہ صاحب کو بھی شہباز شریف صاحب کو بھی منی لانڈرنگ کے کیس میں جس میں ایف آئی کے افسر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہے اور رہ گئی نیپ تو میں اس کی تجویز سیریسلی پیش کر چکا ہوں لوگ اس کو مداز سمجھنے لگے ہیں کہ بھئی اس کے شادی حال بنا ان کی کیا ضرورت ہے ابھی ایک میسیج آیا تھا تین دن پہلے کہ ہم نے ایک آوسنگ سوسائٹی کے ساتھ بارگننگ کر کے تو کچھ سولہ عرب ریکوور کیے ہیں بھائے تھے اکیس عرب تو اکیس عرب جو ہیں وہ برابر تھے تقریباً پچھتر عرب کے جب کھائے گا تھا بیس سال پہلے تو سولہ عرب دیئے تو اس میں کیا ہے میرا موقع پھر بھی لیدہ بھائی جان شادی حال کھولو یہاں پہ دو چار پانچ دس کروڑ پا مہینے کے عامدن ہوگی حکومت پاکستان کو اب اس میں رکھا کیا ہے سلیہ آرون صاحب مقدمات دیکھیں وہ سامنا کریں گے جب وہ ختم ہو جائیں گے مقدمات اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیر خزانہ کے عوضے پر آئیں گے مقدمات کون سے یہی وہ عدالتی نظام ہے جو اکسٹیسویں نمبر پر ہے دنیا میں یہ لاور آئی کورٹ کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے نا کہ ان کے پانچ آدمی نا مگر آیا کب یہ فیصلہ اس وقت آیا نا جب اس کی افادیت ختم ہو گئی جسٹس ڈیلیئیڈ جسٹس ڈینائیڈ لیکن یہ تو حارون صاحب سب کچھ تحقیق میں یا ثبوتوں کے ساتھ ہے کہ اس آگرار صاحب نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ان کے احساس آجان کی ڈیٹیلز کیا ہے شوکت ترین کی بات کو کبھی سے نان سیریس لی نہیں ہمیشہ ہیس ای ویری ویری سیریس پرسن وہ مظلہ ان کو کوئی ضرورت وزارت کی نہیں تھی وہ وزارت میں کس لیے گئے تھے انہوں نے خوبت کے لیے سات ارہ روپے مہانہ منظور کیے کہ بھئی یہ سب سے اچھا پروجیکٹ چلاتے ہیں سارے پیزے باپس ہی کر دیتے ہیں سات ارہ روپے ہر مہینے دیں گے اور سار سار ارہ روپے باپس آ جائیں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو چلو بیواؤں یتیموں کا تو حق ہے باقی تو آپ لوگوں کو اپاہج ہی بنا رہے ہیں نا بجائے اس کے کہ ان کو ایک لاکھ روپے دے دیں کہ وہ اپنا ایک چھوٹی سکرینے کی دکان بنا لے دیکھئے اس میں کتنا زیادہ منافع ہوتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بڑے میاں پھل بیشتے تھے لاور میں ان سے پوچھا گیا بھئی تھوڑے سا پھل آپ رکھتے ہیں انہوں نے کہا میرے پاہ ہیں ہی پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے کے پھل لاتا ہوں اس سے گھر کے گزر بسر ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس کو پانچ ہزار روپے دیا اور وہ دس ہزار روپے کے پھل لانے لگا اور اس نے آسانی سے وہ واپس کر دیئے سو سا روپے روپے کر کے اس میں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اس نے کہا میں خوشحال ہو گیا میں بہت پرانی بات ہے بیس پچی سال پہلے آپ ایک لاکھ روپے کسی کو دیتے ہیں اور وہ ایک لاکھ روپے سے پھل کی دکان جو ہے وہ کھولی جائے سکتی ہے اور آپ کو پتہ اس میں پرفیٹ رشک کیا ہے اب ٹل فیفٹی پرسنٹ اس سے بھی زیادہ ہماری سڑک پہ جہاں میں رہتا ہوں تربوز کی قیمت ہے اسی روپے کلو میہ والے میں بیس روپے کلو اتنا مارچن ہوتا ہے یعنی یہاں پہنچتا ہوگا تو تیس روپے کے ہو جاتا ہوگا مگر اس کے اوپر منافع بیسی کپڑے پہ پرافٹ کیا ہے کریشو کیا ہے یہ خاتین رو دھڑا دھڑ کپڑے خریدتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے مینیمم ٹونٹی فائی پٹسنٹ پچیس بھی ہوتا ہے تیس بھی ہوتا ہے پچاس بھی ہوتا ہے ساٹھ پرسنٹ بھی ہوتا ہے خواتین کے خواہشات جو دیزائن چوری کے دیزائن ہوتا ہے اکثر اس میں دو سو فیصد بھی ہوتا ہے چلیے بے بریک کی طرف جا رہے ہو خواتین پر نکتی چلی نہ کیا کریں آرون صاحب یہ شوق ہوتا ہے آرون صاحب نہیں شوق ہے بھائی صحیح پیسے دے ہیں اصل کیمت دے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائی جا سکتے ہیں اور کیا کچھ کیا جا سکتے ہیں اس کے پر بات کریں گے بار ساتھ رہے ہیں خارون صاحب آپ کچھ پولیو کے حوالے سے شہباز شریف حکومت نے یا موجودہ حکومت نے پانچ روز کے لیے انصداد پولیو میں شروع کیے کیا سمجھتے کتنی فائدہ مند ہوگی اب تک کون سے اقدام ہے کہ ایک بھی پولیو کا جو کیس ہے وہ ریپورٹ نہیں ہونا چاہیے دیکھئے مسئلہ جو ہے اگر سمجھنا چاہیے تو بہت سادہ ہے حل کرنے کے لیے بہرحال محنت کرنا پڑتی ہے پولیو پاکستان کی وجہ سے نہیں ہو رہا پاکستان میں صرف ایک علاقہ ہے جہاں یہ مسئلہ ہے پولیو ہو رہا ہے بیسیکلی افغانستان کی وجہ سے ایک تو یہ بار جب تک مکمل نہیں ہوگی نا جی راستے انہیں چاہیے دس راستے رکھیں بارہ رکھیں بیس رکھیں اور وہاں سے کوئی شخص داخل نہ ہو پولیو کا کتر پیے بغیر دوسرا قبائلی علاقے میں فوکس کریں جہاں یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو یہ کترے پیے گا اس کی اولاد نہیں ہوگی یہ وہاں پہ ایک بھرپور مہم ہونی چاہیے یہ صرف ٹیلیوین کے ذریعے نہیں ہو سکتی اسے بہت سے لوگ ہیں ٹیلیوین اول تو دیکھتے ہی نہیں جو دیکھتے ہیں کوئی اعتبار ہی نہیں کرتے میں کوئٹہ کے گھٹل میں ٹھہرہ ہوئے تھا جمیت علماء اسلام کے کنتائی ممتاز لیڈر کا مہمان تھا ٹھیک تو میں جب کمرے سے باہر گیا اس شریف آدمی نے اپنے جب سے دیا